موسیقی ناظرین اردو شو میں آپ سب کو خوش آمدیں ناظرین اپنے اس پروگرام میں عام طور پر ہم اپنے ملک میں جو صورتحال ہے سیاسی سماجی ثقافتی اقتصادی اور معاشی صورتحال ہے یا جو غیر یقینی کی صورتحال ہے جو عدم تحفظی کی صورتحال ہے اور جو استحصالی صورتحال ہے اسی حوالے سے عام طور پر ہم اپنے اس پروگرام میں بات چیت کرتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں بحث و تقرار کرتے ہیں اس کو پیش کرتے ہیں اس پر تجاویز دی جاتی ہیں ہمارے مہمانوں کی جانب سے وہ کوشش کی جاتی ہے کہ ہماری کہی ہوئی باتوں کو بیان کی ہوئی باتوں کو ہمارے مسائل پر حکومت وقت جو ہے وہ اس پر نظر ڈالے اس پر کوئی ایکشن لے سب سے پہلے میں اپنے مہمان حمید ممتاز صاحب سے چاہوں گا کہ جو میں نے ایشوز رکھیں اپنے ملک کے حوالے سے اس اس لئے میں آپ کی کیا رائے بہت شکریہ تسلیم لائی زلفی صاحب آپ نے مجھے پروگرام میں مدو کیا مجھے خوشی ہو رہی کہ میں مجھے اظہار کا موقع مل رہا ہے جو باتیں میں ریڈیو پہ کرتا رہا ہوں آج ٹی وی پہ بھی کر پاؤں گا اور کچھ بہتری لانے کی کوشش ہے لوگوں کو کچھ چیزیں جاگر کرنے کی ضرورت ہے جو معاشرے میں ہو رہا ہے وہ نامکمل ہے جو بھی ایجنڈا لوگوں کا ہے کہ وہ اپنی ذات کی حد تک تو سب کچھ کرتے رہتے ہیں مل کر کام کرنے کی بات کوئی نہیں کرتا جو معاشرے میں خرابیاں ہیں ان کو دور کرنے کی بات کوئی نہیں کر رہا جو انٹالیجنٹ لوگ ہیں جو علم رکھتے ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کہیں ایک جگہ پہ کبھی بھی نہیں بیٹھے آپ غور کیجئے کہ دانشفر مفقر لیڈرز اور استاد کبھی ایک جگہ بیٹھ کر انہوں نے کوئی ایسا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی ہے جو معاشرتی برائیاں ہیں جو لوگ نظر انداز ہوئے ہیں جو صدیوں سے ہو رہے ہیں جیسے مثال دوں گا دراور نسل کے لوگ کم از کم تین ہزار سال سے وہ زلط برداشت کر رہے ہیں اور ان کی تعداد پاکستان میں دو کروڑ ہے اور ہم نے کبھی ان کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا اتنی بڑی بڑی مذہبی جماعتیں دعوے کرتی ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ فلاح کے کام کر رہے ہیں سیاسی جماعتیں ہیں اور انجیوز ہیں ٹرسٹ ہیں ایک آدمی کا ہاتھ بھی نہیں پکڑا گیا اور وہ لوگ کہیں پہ وہ غلام ہیں اور کہیں پہ وہ ادھورے غلام ہیں سیمی سلیوری جیل رہے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ان کا ہاتھ پکڑیں پھر جن لوگوں نے ہمارے بڑوں کی صدیوں خدمت کی ہے جن کو عرف عام میں کمی کہا جاتا ہے یا جو ورکرز ہیں کامیں ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا مالکہ نے زمینے اپنے ہاتھ میں کی اور ان کو پوچھا بھی نہیں گیا کہ آپ کو کیا مدد چاہیے پھر خاتین کو لیں آپ کہ باون فیصد آبادی ہے خاتین کی اور ایک بھی لیڈر نہیں ہے ایک بھی استاد نہیں ہے جو کہیں کسی سیمینار میں جا کر ان کے مسائل کی بات کرے ان کے ٹیلنٹ کی بات کرے کہ یہ لوگ ہمارے پاس ہیں میں پاکستان میں ایک سال تین مینے رہ کر آیا ہوں وہاں بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی سکول کی ٹیچرز جو تھیں میل فی میل دونوں اور سروڈنٹ سے بات چیت ہوئی ہے ایسا ایسا ٹیلنٹ ہے کہ فخر پسوس ہوتا کہ ہمارے ملک میں ایسے لوگ ہیں لیکن مرد ان کا راستہ روکتے ہیں یہ میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ ہم آگے کچھ بڑھیں انہوں نے کہا ہمیں بھی پلائیٹ فارم دیجئے ہم بھی کچھ کرنا چاہتی ہیں مل کر بدلیں اس سماج کو اور ہر جگہ پہ رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے عورت کے حقی بات نہیں کی جا رہی جیسا کہ اپنے حمید ممتاز صاحب نے لیڈیس کے بارے میں خواتین کے بارے میں محلاؤں کے بارے میں جس طرح ان کا استحصال کیا جا رہا ہے ان کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے اس لئے میں جیسا کہ حمید ممتاز صاحب نے پرمایا تو نادیا علی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے جو ایسٹرن سوسائیڈی میں لیڈیس کا جو کو جو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے آپ ایک سوچل ایکٹیویسٹ اور ایک موٹیویشن سپیکر کے ایسے سے یہاں ایک ویسٹرن کنٹری میں رہتے ہوئے آپ اس کو کیا محسوس کرتی ہیں تو یہی بولوں گی کہ جتنا عورتوں کے رائٹس جیسے آپ انہوں نے بولا کہ ان کے رائٹس ان کو نہیں دیے جاتے sometimes parents بولتے اوکے پہلے بیٹے کو دیے جاتے اس کے بعد بیٹی کے لیے so رائٹس as much they are delayed they are like denied a right is a delay it's denied so as much they are delaying they want to say they don't want to give them یہاں پر بہت ساری ایسی فیمیلز کو میں ملی ہوں جو کہ ہماری ہی back home سے ہیں اور ان کے پرنٹس even they don't allow them to marry of their own choice وہ یہاں پہ پیدا ہوئی ہیں یہاں پہ پلی بڑھی ہیں لیکن ان کی شادی کے لیے ان کو بیک ہوم لے جاتے ہیں جہاں کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ رائٹ تک نہیں دیا جاتا کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکے ہیں اس کے بعد ان کی ڈیورس ہو جاتی ہے یہاں پہ نکتے ہیں یہاں پہل نہیں ہے یہاں پہلومی وہ چینے جو جیسے اور اگرانی کے لیے جاتے ہیں یقینی ملکانی مولدکتہ ہے آپ کہ کیتے ہیں سبھیا میں یہ کہوں گے کہ جہاں تک خواتین کا ہمارے ہاں نام تو بہت لیا جاتا ہے خواتین کے حقوق کے نام پر تنظیمیں بھی بہت ساری ہیں اور سیمنار بھی ہوتے ہیں تقریریں بھی ہوتی ہیں تصویریں بھی اترتی ہیں شاید وہ صرف دکھانے کی حد تک ہوتی ہیں لیکن یہ اس کے لیے ایک دن مقصود کیا ہوا ہے وہ ہوتا ہے خواتین کا ڈے اس دن سب کو خواتین کے حقوق نظر آتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ دن چلا جاتا ہے سب لوگ بھول جاتے ہیں تو ہمارے ہاں جو زیادہ تر جو جن خواتین کو مسائل ہیں وہ پس ماندہ اور دہی علاقے جو ہیں ان میں زیادہ ہے اور وہاں انہوں نے یہ کیا ہے کہ ان عورتوں کو پڑھنے ہی نہیں دیتے کہ ان کو اپنے حقوق کا پتا چلے جب ان کو حقوق کا پتا ہی نہیں ہے تو وہ بیچاری جو مطلب ایک طرح سے وہ اپنے خاندان اور اپنے گھر والے اپنے بڑوں کے دباؤں میں ہوتی ہیں جیسا کہ ابھی نادری نے یہ کہا کہ یہاں کچھ جو شادیاں ہوتی ہیں یہی پلے بڑے ہیں تو لیکن سوچ تو وہی ہے نا ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ ان کو اسی وہی ماحول چاہتے ہیں کہ یہاں ان کے بچے یہ ہمارا ایک دوہرہ میار ہے ایک دوہلہ میار سمجھئے کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے بہار یورپ میں رہیں امریکہ میں رہیں گرنیڈا میں رہیں لیکن جب وہ شادی کا مسئلہ آتا ہے یا کوئی بھی ایسے مسائل آتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو ہمارے تو خاندانی تو اور طریقے ایسے ہیں تو یہ جو ہمارے ہاں سوچ ہے یہ بڑی غلط ہے اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے بچوں کا نقصان ہو رہا ہے کیونکہ وہ اپنی سوچ کے مالک تو نہیں جو وہ وہاں ماحول ہیں اور خواتین کے حقوق کا یہ ہے کہ خواتین اپنے حقوق کے لئے آواز اگر وہ اٹھاتی بھی ہیں اگر وہ کہتی بھی ہیں تو اس کو ہمارے ہاں ایک غلط طریقے سے اس کو بیان کہتا ہے کہ شاید عورت صرف موڈرن بننا جاتی ہے صرف موڈرن بننا چاہتی ہے اس کے حقوق کا جلی جب وہ اپنے بات کرتی ہے کہ میرے حقوق یہ ملنا چاہیے تو اس سے غلط مطلب نکالا جاتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے ہمارے دین نے بھی ہمارے ہر طرح سے ہمارے مذہب میں بھی عورتوں کے حقوق اور اس کے لئے سارے بیان کیے گئے ہیں لیکن ہمیں یہ افسوس ہوتا ہے دیکھ کے کہ ان پر عمل نہیں کیا جاتا خواتین کا آج بھی اتنے ہی وہ ہی بیچاری ان کی حال ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہتری کی طرف کس طرح جائے گی یہ اس کے لئے کوئی پلان میں ضرور رہت ہے حمید منتظ صاحب جیسا کہ میں نے اپنے اپتدائیے میں عرض کیا کہ ہمارے ہاں عدالتوں میں جانے کے لئے وکیل کے بجائے کہا جاتا ہے کہ آپ جج کر لیجئے یعنی جیسے وکیل کو آپ حائر کرتے ہیں کہ وہ آپ کی بیکالت کرے آپ کی پیراوی کرے اس کے بجائے اس کو چھوڑ کے کیوں نہ آپ جج ہی کو جو کہ فیصلہ دینے والا ہے اس ہی کو کیوں نہ ہار کر لے جائے تو اس بات کہنے میں کتنی صداقت ہے آپ ایک پاکستانی کیسے سے بتائیے مجھے جی ایسا ہوا ہے جگہوں پر پیسے دیئے گئے جج کو اور اپنا مسئلہ حل کر لیا گیا لیکن ایسا نہیں ہے کہ سبھی جگہوں پر ایسا ہو رہا ہے وکیل کا اپنا کام کرتے ہیں اس میں میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے درمیانے دبقے کے لوگ ہیں جو اچھی سوچ رکھتے ہیں اکل مند ہیں علم رکھتے ہیں اماندار ہیں انہوں نے قدم نہیں اٹھایا کہیں بھی ایک جگہ مل کر مسائل کی بات نہیں کی کہ ہم مل کر حل کرتے ہیں آواز اٹھاتے ہیں جو کچھ ہوتا رہا اس کو چپ چاپ دیکھتے رہے کلچر کا برا حل ہوا کوئی نہیں بولا مذہب کو صحیح رنگ میں پیش نہیں کیا گیا کوئی نہیں بولا عدالتوں کا برا حال ہوا بیس بیس سال مقدمے لڑے جا رہے ہیں اور کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا اس پہ کسی نے کوئی بات نہیں کی آواز اٹھانا ضروری ہے جو میں جو کام کرنا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں ساتھ لے کر چلا جائے کہ وکلا جو ہیں اچھے ان کو ساتھ کہیں کہ آپ چلیں آپ کچھ ٹائم دیں غریبوں کو ان کا مقدمہ فری میں لڑیں یا ٹرسٹ بنائیں پیسے ان کو دیں یہ جو آپ نے بات کی ہے میرے فادر کے دوست ہیں ان کا بھتیجہ قتل ہوا اور پہلے وہ کہتے رہے جو کاتلان کے جو برسہ تھے جو ان کے رشتہ دار تھے کہ آپ پیسہ کریں پیسے لے لیں دو تین ایکر لے لیں ہم سے تو ہمیں ماف کر دیں انہوں نے ماف نہیں کیا حالانکہ اسلامی طریقے سے یہ ہونا چاہیے تھا انہوں نے وہی پیسے جا کر جج کو دیئے اور وہ کاتل بری ہو گیا تو یہ برائی برائی ضرور ہے لیکن اتنی نہیں ہیں جتنا لوگ بیان کر رہے ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں اتنی نہیں ہیں کہ لوگ بیان کر رہے ہیں لیکن میں نیچے نیچے لیے عدالتوں کی بات نہیں کر رہا میں ہائی کورٹ کی اور سپریم کورٹ کی بات کر رہا ہوں جہاں سے موجودہ وقت میں میں موجودہ لمحے موجود کے بات کر رہا ہوں اپنے حمید ممتاز صاحب کہ جہاں جو نیب کے گرفتار شدہ لوگ ہیں نیب نے جن پر عظامات آئیت کیا ہیں جن نیب نے جن کی تحقیق کی ہے نیب نے جن کو گرفتار کیا ہے انہی لوگوں کو ہماری عدالتیں ان کو بیل پر رہا کر رہی ہیں ان کی زمانتیں منظور کر رہی ہیں تو ایسا کیوں ہو رہا ہے اصل میں بات وہی پھر آگی کہ آپ سب لوگ آپ اور میں مل کر بات نہیں کر رہے ہیں پسلے بہتر سال سے یہی ہو رہا ہے کہ امیر جو کرنا چاہتا ہے آپ اس کو کرنے دے رہے ہیں ایک کرپٹ آدمی ایک رساگیر ایک منشیات فروش جو ڈرگز بیچتا ہے اور بھٹا لیتا ہے وہ الیکشن میں کھڑا ہو رہا ہے اور ہم کہتے ہیں اس کے پاس پیسہ آگیا اس کو سب کچھ معاف ہے کرنے دو ہم اس کو ووڈ دیں گے جب غلط آدمی کو آپ چن رہے ہیں تو یہ وہ لوگ جو ہیں پیسہ رکھتے ہوئے وہ ہر آدمی کو خریش سکتے ہیں روکنے والا کوئی نہیں ہے روکنا تو ہمیں اور آپ کو چاہیے تھا بعد پھر وہی جو میں زور دیکھے کہوں گا کہ میڈر کلاس کے لوگوں کا جو فرض تھا وہ انہوں نے نہیں نبایا کیا کہتی ہیں آپ سبیہ دیگھیں ہمارا جو پولیس کا جو یعنی وکیل جو آپ نے کہا کہ وکیل ہائر کرنے کے بجائے جج کو لیا جاتا ہے سائر سی بات ہے جو کام جج کر سکتا ہے تو وہ وکیل کی خدمت میں کیا ضرورت ہے لیکن پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا پہلے جو ہوتا تھا وہ آج جو ہوتا ہے وہ ایسا بھی نہیں ہوتا تھا تو کچھ تو تھا کوئی انسانیت تھی کچھ تھا کہ جج وکیل یا کیا تھا لیکن اب تو ہر کام پیسے سے ہوتا ہے نادی علیہ آپ کیا کہتی ہیں سسلے میں میرا آئیی ہے کیا تو آپ کو اپکام جوزا راکھنگ سے جو اپنی چاہتا ہے اجھے تکا ہے جو جس میں ، دیام کرنے والنا نہیں چاہتا ہے ہے جو نادی علیہ آپ کیا جانبا راکھنگ سا ہے جو سبتانی لیا جوو تو ایک باری چاہتا ہے ایک باری چاہتا ہے جو سبتانی تکا ہے کچھ میں نے کہا کے لئے ہیں میں نے مقابلہ کسٹرین کیا ، اور وہ کسٹرین کی رفت ہے وہ موضوع حقًا ہے وہاں سپنے امید پر صرف خانت کے لئے مثالی ہے بہت ہے۔ میں ہمارے ہیں اس میں مجھے عام کروڑے ہیں۔ یہ ایک پر صفحات کو支ہ کرتا ہے۔ ہمارے اس کی کوئی بانتے ہیں لیکن ہے۔ تو جانچے نے اس نے اس کے مجھے رجوع کیا ہے۔ اس کی طرف سے آپ کو اپنے آپ کو سلیتے ہیں۔ اس کے لئے وہ لوگ پیسے دیکھے روم پروف لکھے آ رہے ہیں تو وہ لوگ پیسے دیکھے روم پروف بنانا شروع کر دیتے ہیں دیتے ہیں تفاکوchtا لکھے آ رہے ہیں آپ پیسے دیکھے کو معاہرگ ر ہے تر zev内ů تک کیسے کے سفرے آ رہائے ہیں اس کے لئام scaresے ہرا آ رہے ہیں نیرے ہی ٹھ ورنے دیکھے کہ اس کے لئے مداز کوٹا ہڌ اس سے کیا کیا ہے میں نے کہا کہا کہ وہاں کیا اور وہاں کیا کیا کیا؟ کیا کہتے ہیں آپ سب یہاں؟ میں یہی کہ آپ سے کہوں گے کہ اب جو ہمارے ہاں جو ایک عدالتوں کا یا جج یا وکیل جو بھی کوئی بھی وہ لے لیں اس میں پیسہ ہے پیسے سے آپ ہر چیز خرید سکتے ہیں آپ اپنے خلاف جیسے وہ بھی ختم کروا سکتے ہیں اور ہم یہ اپنی کھولی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایسے سے جو ہیں جرائم کرنے والے رہا ہو رہے ہیں وہ کیسے ہو رہے ہیں اور آج ایک بات ہماری سمجھ میں یہ بھی آئی ہے کہ کرپشن کا پیسہ کہاں جاتا ہے کرپشن کا پیسہ انہی لوگوں پر لگتا ہے کیونکہ انہی لوگوں پیسے سے ہی اس کو خریدا جاتا ہے جو ان کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں تو یہ ایک ایسی بنیاد پڑ چکی ہے جو ہمارے سارے سسٹم کو تبھا کر رہی ہے اور اس میں کچھ اس کا ناظرین سسٹم میں یہ تو ایسی باتیں ہیں ایسا موضوع ہے ایسا ٹاپک ہے اور ہماری کنٹریز میں جو پاکستان اور انڈیا میں اور تمام جو اسٹرن کنٹریز ہیں اسپیشلی سراؤنڈنگ جو کنٹریز ہیں پاکستان کی اس میں سب کچھ یہ ہی ہو رہا ہے ہماری بدقسمتی ہے انفرچنیٹلی ایسا ٹاپک ہے پھر آپ کی بھی خدمتیں پھر حاضر ہوتے ہیں لیٹس ٹیک اے بریک